اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم سب کو بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور سب کی ماں کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے آمین زمامین تو آج کی جناب انہی دعاوں کے ساتھ اس ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو گوڈ مورننگ آپ سب کو بھی خیر جس ٹائم آپ لوگ یہ ولوگ دیکھتے ہوں گے مورننگ کا ٹائم تو نہیں ہوگا لیکن کیونکہ میں مورننگ سے سٹارٹ کرتی ہوں تو اس لئے گوڈ مورننگ یہ رہا جی ہانی کا ٹوٹ برش جو میں نے پرچیز کیا تھا کیونکہ ہانی جو ہے وہ آج کل جو چیز نوٹ کر رہی ہے بلکل اس کا دل ہے کہ میں وہی کچھ ریپیٹ کروں تو مجھے برش کرتے ہوئے اس نے دیکھا اور اس کا دل تھا کہ میں بھی برش کروں تو میں مارکیٹ گئی اور اس کے لئے بھی یہ جو ہے وہ ٹوٹ برش پرچیز کر کے لے کے آئی تھی اور یہ تو برسلز بہت زیادہ سوفٹ تھے اور بچوں کے لئے بہت زیادہ بیسٹ آپشن ہے اس کے بعد یہ جو ہی تقریباً 11 او کلوک کا ٹائم تھا تو ہانی کو پاپکورنز کھانے تھے تو بھئی پھر یہ پاپکورنز کی پرپریشن ہو رہی تھی یہاں پہ میں نے آئل دیا ہے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا اور ان کو دوسرے تین منٹ کے لئے جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے مکس اپ کیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی پاپکورنز جو ہیں وہ بلکل تیار رہے تھے سا سا تھانی جو ہے وہ کاؤنٹر ٹو پر بیٹھی تھی اور بہت زیادہ ایریٹ ایڈ کر رہی تھی اور یہ جس طرح جو ہے وہ مرشتہ داروں کو جو ہے وہ کوئی بات بری لگے اور وہ جو جس طرح اچھلتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے جو پاپکورنز ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچھل رہے تھے تو خیر یہ ہو چکے تھے جی پاپکورنز ریڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو میں آئی روم میں اور یہ رہی ہانی ہر چیز برباد کرتے تھے آج کل جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا ایک بہت زیادہ ڈیفیکل کام بن چکا ہے میرے لیے تو بس میں اس لڑکی کا کیا ہی کروں اور کیا کر سکتی ہوں کچھ بھی نہیں سبر اور شکر کے علاوہ تو خیر یہ تھا آج کا جو ہے وہ ہماری چھوٹی سی ریسپی میں آج بنا رہی تھی پوٹیٹو پیٹیز اور یہ ہے جی اس کے لئے انگریڈینٹس جو ہم لوگوں کو چاہیے سکرین پہ سارے میں نے منشن کر دی ہیں ویجٹیبلز کو چاپ کر لیا تھا اور میں نے پوٹیٹوز کو بوائل کر کے پیل آف کر کے جو ہے وہ میش کر لیا ہے ون بائی ون ہم سارے جو پہلے انگریڈینٹس ہوں گے ویٹ ان کو ایڈ کر لیں گے کرینڈر لیوز اور گوین چلیز کو آپ کی مرضی ہے آپ اس میں جو بھی ایڈ کرنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیاں پہ میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ اور چارٹ مسالہ ایڈ کیا ہے ریڈ چیری پاودر ریڈ چیری فلیکس تھوڑا سا زیرہ اور میں نے ون ٹیبل سپون یہاں پہ سال کی ایڈ کیا ہے اور ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا بھول چکی تھی ویڈیو ریکارڈنگ کے ٹائم کے اس میں آپ نے جو ہے وہ فور ٹیبل سپون رائس فلور بھی ایڈ کرنا ہے چاول کاٹا اس سے پیٹیز کا ٹیکچر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پیٹیز بلکل ٹوٹی نہیں ہے لیکن آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو بیٹر لگتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو خیر یہ سب تو جو ہے وہ لائف کے ساتھ ساتھ چلتا ہے رہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردست شیپ جو ہے وہ ان کی بن چکی تھی یہ پیٹیز ہیں تو ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ ان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی آپ ان کو کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر راؤنڈ شیپ کا جو ہے وہ کٹر یوز کیا تھا آپ کسی بھی شیپ میں ان کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد ٹائم ہو گیا تھا جی ان کو فرائے کرنے کا میں نے جو ہے وہ بیسن لیا ہے تھوڑا سا اس میں میں نے ایک چمہ چاول کاٹا ایڈ کیا ہے اور تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کر کے بلکل پتلی سی کوٹ ان کے اوپر کرنی ہے جس سے یہ بلکل کور ہو جائیں بس اور ان کو کر لینا ہے آپ نے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائے دونوں سائٹ سے جب ان کا کلر اچھا سا آ جائے گا تو آپ اس کو سرف کریں اور یہاں پہ ایک بہت زیادہ فنی سین ہو گیا تھا آج پھر میرے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسوالی پیٹی کا تو بھئی بلکل ہی کوئی موڈ نہیں تھا فلیپ ہونے کا اور اتنی زیادہ سٹرگل کے بعد فائنلی جو ہے وہ میں نے اس کو فلیپ کر دیا تھا تو جناب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سکتے ہیں کتنی زبردست سکتے ہیں کلر میں یہ فرائے ہو چکی تھی میں نے جو ریمیننگ پیٹیز تھی ان کو بھی جلدی جلدی سے جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا کیونکہ ہانی بہت زیادہ جو ہے وہ آج ریٹیٹنگ ہوئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ رو رہی تھی تو اس کو بھی میں نے دیکھنا تھا خیر یہ ریجی ان کی فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست سکتا پیارا سا اس میں کلر آیا ہے اور جو ہے وہ آپ لوگ بھی اس کو خود ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ ریویوز کو بھی لازمی شیئر کریے گا آپ لوگ کے سامنے ویسے میں خود ان کی ٹیسٹنگ کر لیتی ہوں آپ کو ان کے ٹیکچر اور کلر سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا ان کے ٹیسٹ کا تو آپ ان کو کیچپ کے ساتھ یا منٹ رائتہ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کریں it's totally up to you جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ ان کو انجوائے کر سکتے ہیں then ہو گیا تھا بھئی چائے کا ٹائم تو چائے کے بغیر میرا تو دن نہیں گزرتا hope so آپ لوگ کا پتہ نہیں کیسے گزرتا ہوگا جو لوگ ٹی لور نہیں ہے اور جو لوگ ہیں ان کو میری اس بات سے بیٹر آئیڈیا develop ہو رہا ہوگا خیر یہاں پہ میں نے جلدی جلدی اپنے لیے چائے بنائی اور اس کے بعد جی یہ ٹائم بسکیٹ ہے بلکل بھی مجھے پسند ہی ہے first time میں ان کو try کر رہے تھی اور personally جی میں اب اگر آپ کو بتاؤ تو مجھے بلکل بھی ان کا ٹیسٹ پسند نہیں آیا میں ایک ایسی person ہوں کہ مجھے بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں چاہے وہ انسان ہو کپڑے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو میں بہت زیادہ selective person ہوں تو خیر ہر ایک کی اپنی پسند اور اپنی nature ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہانی آپ لوگ کو اپنے بلونز کے ساتھ introduce کرواتے ہوئے یہ رہی جی اس کی پیاری سی cat جو اس نے آج بہت زیادہ زد کرنے کے بعد لی تھی مجھے لگا تھا کہ شاید اس سے اس کا mood تھوڑا سا better ہو جائے گا but میں بے فیل رہی تھی اپنی struggle میں بھی اس کے بعد یہ میں ہانی کے لئے جو ہے وہ ایک نئی activity ہے جو ہے وہ purchase کر کے لے کے آئی تھی almost دو سے تین دن پہلے اور آپ بھی ایسی activities جو ہے وہ بچوں کو لازمی دیا کریں بچوں کو screen time سے زیادہ better ہوتا ہے کہ ایسی study activities میں busy کیا جائے تاکہ ان کی جو brain development ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہو بچوں میں شروع سے ہی starting سے ہی جو ہے وہ پڑھائی کا شوق پیدا ہو اور ان میں interest develop ہو تو آپ لوگ بھی جو ہے ایسی activities جو ہے وہ بچوں کو لازمی دیا کریں ان کو different colors draw کرنے کے لئے دیا کریں different color books دیا کریں different alphabets جو ہیں وہ different colors میں دکھایا کریں تاکہ جو ہے وہ بچے اسی طرح سے ان چیزوں کو pick up کریں اب اس سے جو ہے وہ ہانی کو بہت زیادہ colors بھی جو ہیں وہ یاد ہو چکے ہیں اور اس کو alphabets جو ہیں ان کا بھی پتہ لگتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تو یہ تھا جی آج کا vlog خوب سو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا سو اگر آپ کو یہ vlog اچھا لگا تو اس کو subscribe کریں اور like کرنا تو بالکل مت بھولے گا موسیقی